دوستو وہور میں جنہ سپتال کے ڈاکٹر نے میریج ایپلیکیشن کے ذریعے لڑکی کو شادی کا جھانسہ دے کر اسے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اکیس سانہ لڑکی کیسے ڈاکٹر کے جھانسے میں آئی اور پیگر لڑکیاں جو رشتوں کی تلاش میں ان میریج ایپس کا سارا لے رہی ہیں کیسے اس کا نشانہ بن رہی ہیں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویلوگ میں شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اس لڑکی کی زبانی یہ واقعہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ کیا ہوا کس طرح سے پیش آیا ہے جہاں سے کس طرح میں آگے ڈاکٹر کے جو ایف آئی آر میں اس لڑکی نے بیان دی ہے وہ میں آپ کو ایف آئی آر پڑھ کے سناتا ہوں اس میں کیا ہے بخدمت جناب ایس ایچو صاحب تھانا نواب ٹاؤن لہور جناب اعلیٰ گزارش ہے کہ میرا نام ڈیش ہے اور میری عمر اکیس سال ہے میں ڈیش جگہ کی رہائشی ہوں ڈاکٹر عبد الرحمن سے میرا رابطہ شادی سے متعلق ایک اپلیکیشن پر ہوا چار دن سے ہماری ویٹس ایپ پر بات چی چل رہی تھی گیارہ جون کو ہم نے جناس پتال کے ڈاکٹر کیفے میں ملاقات کا فیصلہ کیا ہم شادی کے حوالے سے ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ملاقات کرنا چاہتے تھے عبد الرحمن نے مجھے علی ٹاؤن بولایا مگر میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے کسی پبک مقام پر ملو منگل والے دن میں تقریبا شام ساڑھے چار بجے عبد الرحمن سے ملنے جناس پتال کے ڈاکٹر کیفے گئی تقریبا آدھے گھنٹے ہماری وہاں پر ملاقات ہوئی اور بعد میں جب میں نے اجازت چاہی تو عبد الرحمن نے ورغلا کر پسلا کر زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور علی ٹاؤن اپنے فلیٹ ملے گیا جہاں پر اس نے میرا ریپ کیا اور دھمگیاں دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے یہ تمام طرح معاملہ کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا میں اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر واپس آ گئی اس کے خلاف اب قرونی کاروائی کیجئے اب یہاں نمائے فکرین ناظرین یہ ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جو ہم تک پہنچ گیا ہے رپورٹ ہوا ہے ایف آئی آر درج ہوئی ہے ایسے بے تہاشا واقعات ہیں جو سامنے نہیں آ رہے شادی سے پریشان لوگ رشتے ڈھوننے کے لیے ان ایپس کا استعمال کرتے ہیں سہارا لیتے ہیں لیکن بہت سارے درندے بھی ان ایپس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہی ہیں اس کا نشانہ خواتین تو بنتی ہی ہیں اس کے ساتھ کچھ مردی بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں اگر آپ اس ایپس کا سہارا لے رہے ہیں تو اس چیز کو آپ یقینی بنائیں کہ آپ کچھ ایسا نہ کریں یا ایسا نہ ہونے دیں جس سے آپ کسی کا شکار ہوں آپ شادی کے لیے ملنا چاہتے ہیں تو ضرور ملیں ملنا چاہیے لیکن پبلک پلیس پر اگر کوئی آپ کو ورگلار ہے فسلار ہے آپ کو کسی کی باتوں میں نہیں آنا آپ کو ہرگز وہ بات نہیں ماننی اگر زبردستی کرے بلیک میل کرے تو پولس کو اطلاع کریں اس اکیس سالہ لڑکی نے یا بچی نے تجربے سے ہمیں تو معاملہ سمجھ آتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن مصبت چیز کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں یہ نمہ فکری ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں انصاف ملزن کو کیفرے کردار تک پہنچ جاتے ہیں معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے یا کوئی اور ہی معاملہ بن کر ہمارے سامنے کہانی آتی ہے لیکن اس معاملے پر یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ اس بچی کو لڑکی کو اگر اس کے ساتھ یہ تمام تر جو حقائق ہیں جو ایویڈینسز ہیں جو میڈیکل ریپورٹ سامنے ہیں اگر ایسا ہی ہوا ہے جیسا کہ اس نے بتایا ہے ریپورٹ کیا ہے تو اس کو انصاف ملنا چاہیے اور وہ لوگ جو ایک مصبت چیز کا استعمال کر رہے ہیں ایک اپلیکیشن کا استعمال کر رہے ہیں ایک اچھے پرپس کے لیے ایک نیک کان کے لیے شادی کے لیے تو جو اس پر لوگ اس کا رانگ یوز کر رہے ہیں غلط استعمال کر کے لوگوں کو اسپلائٹ کر رہے ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ اس کا استعمال ایک پوزیتیو وے میں چل سکے اور وہ لوگ جو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے ہوں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور یہ آپ لوگوں کے بھی لمحے فکری ہے جو اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے گریبی جو دوست یار ہیں جو فیملی میمبرز ہیں ان کو اس حوالے سے آگاہ کریں ان کو اس حوالے سے الیرٹ کریں تاکہ ان کے علم میں یہ اس طرح کے واقعات بھی ہوں تھیال رکھیں دعا میں آدھ رکھیں اللہ حافظ